بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے اندر بیٹی کا بڑا مقام رکھا ہے میں نے سوچا کہ وہ مقام آپ کو دکھاؤں اکثر لوگوں کو نہیں پتا تو ہم نے یہ قصے تو سنے ہوئے ہیں حدیث کے اندر کہ ایک صحابی آتے ہیں اور اس نے صحابی نہیں پہلے مسلمان نہیں تھے لیکن اس نے جو قصہ سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس طرح دفن کیا پھر اسلام قبول کیا تو اس نے یہ کہا کہ کیا یہ میرا اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے قبر کھو دی بیٹی نے بھی قبر خدوائی ساتھ میں پھر اس نے دفن کیا بیٹی کو بیٹی پوچھتی رہی روتی رہی تو یہ قصہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آسو بھرائے تو بڑا ہی غم والا قصہ تھا المومن میں کسے کی طرف نہیں جاتا میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر یہ مشرقی نمکہ جو ہے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے یہ آپ کے سامنے حرم ہے یہ باب ملک فہد کا علاقہ ہے اور اس طرف جو ہے نیا حرم تعمیر ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو لوکشن اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو وہ جگہ معلوم ہو سکے اور یہ آپ کے سامنے جو ہے کلاک ٹاور وغیرہ یہ ہے شارعہ ابراہیم خلیل جو ہے آپ کے سامنے جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کا کبھی حرم آنا ہو تو اس راستے سے جب آپ آئیں گے تو آپ نے یہ جگہ کھالی دیکھی ہوگی یہ جگہ دیکھیں یہ قبرستان ہے ٹھیک ہے جی یہ جگہ آپ نے کھالی دیکھی ہوگی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مشرقی نے مکہ اپنی بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے یہ آپ کے سامنے وہ جگہ ہے دیکھیں ساتھ میں پل بھی بنا ہوا ہے تو میں پل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ بھی ویڈیو بنا لیں دیکھیں جی تو کچھ نشانات ہیں قبروں کے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مشرقی نے مکہ جو ہے اپنی بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ کا حرم آنا ہو تو آپ اس راستے سے آ کر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ یا کبھی آپ عمرے پر آئے ہوں گے شاید آپ اس جگہ سے گزرے بھی ہوں آپ کو نہیں پتا چلا ہو تو میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ کو دکھا دیں کہ یہ وہ جگہ ہے یہاں پر دفن کیا جاتا تھا یہ حرم سے دور نہیں ہے آپ کے سامنے دیکھیں ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو حرم کے بہت قریب ہے یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے لیکن یہ ابھی ہمیں قریب دکھ رہا ہے لیکن یہاں سے کعبت اللہ بہت دور ہے کیونکہ اس ٹائم کعبت اللہ بہت تھا چھوڑا سا شہر تھا اور چھوٹی سی آبادی تھی یعنی کہ کعبت اللہ کے اردگرد جو ہے نا گھر تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ بنی ہوئی ہیں مسجد الحرام کتنی بڑی بلڈنگ تو یہ بلڈنگ تو ابھی بنی ہے نا تو اس وقت تو یہاں پر یہ بلڈنگ بنی ہوئی یہاں پر گھر تھے لوگوں کے لوگوں کے جو یہاں پر لوگ رہتے تھے اور دیکھیں اس طرف آپ نے ابو جہل کا گھر دیکھا ہوگا میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا ویڈیو بنا کر اس کی تو یہ دیکھیں سارے یہاں پر ان کے گھر تھے یہ علاقہ آبادی سے باہر تھا یعنی کہ رہائش سے باہر تھا تو اس وقت کا آپ سمجھلے کہ یہ جنگل تھا تو اس طرف جو نے یہاں پر دفن کیا جاتا تھا بلشیوں کو تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا ویڈیو بناوں اور آپ کو معلومات دوں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ بڑی اچھی معلومات میں نے آپ کو دی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں اس سے لوگوں کو بھی معلوم ہو سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں کہ جو آج نامنے ہاتھ باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسلام نے جو حقوق دیا ہے عورتوں کو کسی مذہب نے بھی نہیں دیا کسی سابقہ مذہبوں میں بھی جو اتنی عورت کو جو ہے تعظیم اور اکرام ملا ہے وہ اسلام نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین نے دیا ہے تو عورت کو مقدم رکھا گیا اسلام کے اندر تین حقوق ماں کے ہیں اور ایک حق باپ کا ہے اور ماں کون ہرتی ہے عورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو زائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو قابط اللہ کی زیارت نصیب فرمائے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ نئے آئیں میرے چینل پر کوئی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بارک اللہ فکرم اگر آپ نے مزید زیارت دیکھنی ہے ڈسکرپشن کے اندر لنکس موجود ہیں یا آخر کے اندر جو لنکس آئیں گے جو شوٹ اسکرین آئیں گے ان پر آپ کلک کر کے جو ہی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ